مجھے رحمان الرحیم اسلام علیکم my youtube family i hope and pray کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو once again welcome back to my channel اور اتنے یہ ماشاءاللہ سے خوبصورت خوبصورت سے کلرز کے کپڑے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جی ٹیلر سے سٹیچ ہو کے آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت ہی بہت ہی خوبصورت کپڑے ہیں یہ کلرز کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کچھ الٹے ہیں کچھ سیدھے ہیں کیونکہ یہ ٹیلر سے سٹیچ ہو کے آئے ہیں ایسے ہی میں نے کہا میں چلیں سب سے پہلے میں ان کو واش کر کے اچھے طریقے سے ان کو ایک ویڈیو کے گیٹ اپ میں لاتی ہوں اور پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ون بائی ون ان کی ڈیٹیلز شیئر کرتی ہوں بہت خوبصورت کپڑے ہیں آپ نے ویڈیو لاس تک واش کرنی ہے اور پلین ڈریسز بھی ہیں اور کچھ پرنٹڈ بھی ہیں بہت پیارے ڈریسز ہیں چلے جی اب میں ان کو پہلے سیٹ کرتی ہوں پھر ون بائی ون آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی تو نیکسٹ ہمارا ڈریس ہے جی یہ والا زنگ کلر کا اس کا کپڑا ہے کچھ مطلب یہ لیلن نہیں ہے بہت اچھا پیارا سا کپڑا ہے کوئی ایک یونیک سا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سارے یہ ڈاٹ ڈاٹس ہیں ٹھیک ہے یہ میں اب آپ کو ہینگ کر کے وہاں پہ دکھاتی ہوں اور یہ ٹراؤزر ہے اس کا ٹراؤزر یہ کیپری ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں اس طریقے سے میں اپنے ٹیلر سے سٹیچ کرواتی ہوں مجھے یہ بہت اچھی لگتے ہیں اس کی سلائی بے شک وہ مجھے تھوڑا سا زلیل کرتے ہیں لیکن کپڑے کمال کے سلائی کرتے ہیں مجھے اور کسی کے پسند ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو ہینگ کر کے چیک کرواتی ہوں ٹراؤزر کی بھی اور شرٹ کی بھی اچھا جی تو میں نے شرٹ کو ہینگ کر لیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی نیک لائن دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی اس کا گلہ اور میں گلے بہت زیادہ کھلے نہیں پہنتی نہ میں بڑے گلے پہنتی ہوں یہ بھی بین والا گلہ ہے بین کے ساتھ گلہ بلکل کور رہتا ہے سارا یہ بند ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ میرون کلر کی انہوں نے اس نے میرے ٹیلر نے یہ پٹی لگائی ہے یہاں پہ اور یہ اس کے اندر بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ سارے یہاں پہ اس طریقے سے اس کی نیک لائن بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اگر یہاں سے سکرین شاٹ لینا چاہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور یہ بہت پیارا گلہ بنایا ہوا ہے پھر ہم سلیوز پہ آج ہے تو یہ دیکھیں سلیوز پہ بھی اس طرح سے میرون کلر کی یہ انہوں نے پائپنگ سے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی ہمارا بلکل پلین ڈریس اس کے اوپر میں نے کسی قسم کی کوئی لیس کوئی کچھ نہیں لگایا ہوا کیونکہ پلین ڈریس کا آج کل ٹرینڈ ہے اور ویسے بھی یہ لیسیں وغیرہ اور یہ وہ یہ مجھے پسند ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لانگ ڈریس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فل لانگ شاٹ ہے اے لائن یہ دیکھیں ادھر سے آپ دیکھیں نیچے سے یہ اے لائن شرٹ ہے اور بلکل پلین ہے یہ دیکھیں پلین اے لائن شرٹ ہے یہ اور سمپل اس کے بازوں ہیں یہ دیکھیں کرتہ سٹائل میں بازوں ہیں اور آگے یہ پٹی لگی ہوئی ہے اور ایسے ہی نیک بی بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا کپڑا آپ دیکھیں کپڑا بہت خوبصورت ہے اور اس میں اس کی جو کپڑے کی فال ہے نا یہ دیکھیں آپ کپڑے کی فال بہت پیاری ہے اور یہ بریگ بریگ سے ڈوٹس چھوٹ چھوٹے سے بنے ہوئے ہیں یہ مجھے بہت پیارا لگا کپڑا بہت اچھا ہے اور اس کا کلر مجھے بہت خوبصورت لگا تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ٹراؤزر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی اب میں نے اس کا ٹراؤزر ہنگ کر لیا ہے اور یہ کیپری ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کا آٹھ نو انچ تقریباً اس کا پانچہ ہوتا ہے میں میرے ٹیلر کو پتا ہے وہ خودیر سے لائی کرتے ہیں اور وہ میرا اتنا ہی پانچہ رکھتے ہیں یہ مجھے پینا ہوا بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی جو ینگ گرلز ہیں یا جن کی ایج بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ہے تقریباً وہ اس طرح کا ٹراؤزر سٹیچ کرائیں اور پانچہ وہ اپنا رکھوائیں 8.5 ویسے اتنا رکھائیں تو یہ بہت خوبصورت اس کی فٹنگ بڑی اچھی آتی ہے اور یہ جیسے میں نے آپ کو ٹراؤزر وہاں پر رکھ کے بھی دکھایا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے آگے سے یہ ایسے جیسے آپ ریڈی میٹ لیتے ہیں ویسا اس کا ہوتا ہے پیچھے یہ الاسٹک ہوتا ہے اور جو اگلی وری سائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ اس پہ یہ ایسا تقریباً یہ جو ہوتا ہے ایسے الاسٹک ہوتا ہے اور آگے سے یہ پلین ہوتا ہے تو یہ اس کی فٹنگ بہت اچھی آتی ہے مجھے سٹف بھی بہت اچھا لگا کلر بھی بہت اچھا لگا ہی ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اچھا جی نیکسٹ سوٹ پہ آجیں تو نیکسٹ ہے جی ہمارا یہ والا ڈریس یہ دیکھیں یہ ہے کرنڈی کا ڈریس ہے اس کے ساتھ یہ والا ہے دوپٹا اور یہ ہے اس کے ساتھ شال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں تقریباً میرے موسٹلی سوٹ جو ہیں وہ میں ان کے ساتھ شال وغیرہ لیتی ہوں کیونکہ وہ دوپٹے اکثر چھوٹے ہوتے ہیں کچھ پتلے ہوتے ہیں تو میں شال ضرور ساتھ لیتی ہوں تو یہ میں نے ایک نیو شال لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ وول کی ہے شال اور بہت خوبصورت ہے یہ اس کے سائڈز پہ یہ بنے ہوئے ہیں ویسے سارے یہ پلین ہے اور کلر میں نے اس لیے یہ والا لیا ہے کہ یہ ہر سوٹ کے ساتھ چلنے والا کلر ہے اور بائی داوے مجھے یہ کلر پسند ہے اچھا لگا مجھے یہ کلر لائٹ سا کلر ہے بہت خوبصورت ہے اور اس کا کپڑا سٹف اس کا بہت اچھا ہے پیور وول کی ہے یہ شال ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ ہم لیں گے یہ دوپٹا ہے ریڈ کلر کا ہے یہ دوپٹا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ والا ریڈ سا شیڈ ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ دوپٹا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ٹرپل کر کے اپنے ہیڈ کو کور کر لوں گی اس کے ساتھ اور پھر کندوں کے پہ اور سارا فل بوڈی کو اس کے ساتھ شال کے ساتھ کور کر لوں گی ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کے ساتھ دوپٹا یہ ہے ہمارا سوٹ یہ کرنڈی کا ہے ابھی میں اس کو ہنگ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلے میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں اس کے ساتھ دوبٹہ یہ ہے اور وہ شال ہے شال اور دوبٹہ دونوں میں لوں گی اب میں آپ کو سوٹ ہینگ کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی سوٹ میں نے ہینگ کر لیا ہے میں ہینگ کر کے آپ کو اس لیے دکھاتی ہوتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے کلیر سٹف کی بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو کلر کا اور ہر چیز کا ڈیزائن کا اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے یہ اوپر ہے ہمارا ٹراؤزر کرنڈی کا سوٹ ہے یہ یہ دیکھیں جی کرنڈی کا سوٹ ہے ہمارا اور یہ ہے جی اس کے ساتھ ٹراؤزر یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر بلکل پلین ہے کیپری ہے یہ ٹراؤزر ٹھیک ہے گری کلب میں ہے اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ اس طریقے سے یہ ہے بیلٹ اور یہ ہے آگے اس کے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ یہ بیک سائیڈ ہوتی ہے اور یہ ٹراؤزر کی فرنٹ سائیڈ ہوتی ہے یہ ہو گیا جی ہمارا ٹراؤزر کیپری اور یہ ہے جی ہماری شرٹ ٹھیک ہے شرٹ کچھ اس طریقے سے ہے اس کا گلہ ایسے ہے یہ ادھر نیچے ہک بھی لگی ہوئی ہے وہ میں بند کر لوں گی اور یہ آگے پٹی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی یہ اس کے سلیوز ہیں اور نیچے آجائیں نیچے دامن میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ جی دامن میں نے تھوڑا سا نیچے سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیچے سے گول ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور پیچھے جو ہمارا بیک سائیڈ ہے وہ بلکل پلین ہے چورس ہے اور فرنٹ سائیڈ تھوڑی سی گول ہے اور نیچے یہ میں نے یہ دیکھیں چمپی لگوائی ہوئی ہے سوری یہ شلوار کے ساتھ کا ہی کپڑا ہے ٹھیک ہے ہماری جو کیپری ہے ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ کا ہی یہ کپڑا ہے یہ چاروں سائیڈوں پہ لگا ہوئے اور بازوں پہ بھی یہ لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہے اس کی اوورال لک یہ گلہ بین والا ہے اس کا چھوٹا بین ہے یعنی کہ بڑا کھڑے والا بین نہیں ہے یہ چھوٹا ہے بلکل گلے کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گلہ بلکل ننگا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ گلہ ادھر کو جا رہا ہے ادھر کو جا رہا ہے بین ہے یہ پورا اس کے ساتھ گلہ آپ کا کبر ہو جاتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ ہے ہمارے سوٹ کی اوورال لک نیچے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا گول ہے آگے سے تھوڑا سا انچا ہے یہ پیچھے سے لونگ ہے یہ ہے ہمارا سوٹ کرنڈی کا یہ دیکھیں کرنڈی ہے یہ پیور کرنڈی ہے اچھا جی نیکچ ڈریس ہے ہمارے پاس میرا موس فیوریٹ مجھے بہت پسند ہے یہ کلر بھی ڈریس بھی یہ ہمارے پاس شرٹ ہے میرون کلر کی پلین ہے لیکن اس کے نیچے میں نے سٹائلنگ کروائی ہوئی ہے یہ شرٹ ہے اور یہ ہے بلیک جینز بلیک پینٹ ہے یہ لیکن یہ بہت یہ دیکھیں آپ سٹریچبل کپڑا ہوتا ہے اور یہ بیل بوٹم ہے بلکل بھی تنگ نہیں ہے یہاں سے بھی بہت کھولی ہے اور میں اوپر سے بھی آپ کو دکھا دوں کہ یہاں سے بھی یہ کافی زیادہ کھولی ہے جیسے آج کل وہ بیل بوٹم چل رہی ہے نا پینٹس یہ دیکھیں نیچے سے بھی اس کے پانچے کافی زیادہ کھولی ہیں بلکل بھی ٹائٹ نہیں ہے نہ یہ یہاں سے تھائز سے ٹائٹ ہے اور نہ ہی یہ نیچے سے ٹائٹ ہے ٹھیک ہے پانچوں سے اور یہ ہے بلیک اس کے ساتھ دپٹا اور یہ ہے جی ہماری شرٹ یہ ہے ہمارا پروپر ڈریس ٹھیک ہے بلیک جینز میرون شرٹ اور بلیک دپٹا بلیک دپٹا میں آپ کو دکھا دوں یہ پیور ایسے دپٹا ہے اس کا میں ہجاب کر لوں گی یہ سائڈوں پہ میں نے ایسے اس کے یہ لیس سی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا پیور کا دپٹا ہے میں آپ لوگ کو یہاں پہ ایک ٹپ دوں کہ آپ بلیک وائٹ اور ایسے جو ایک دو کلرز ہیں موسٹ پاپولر فیمس کلرز جو ہیں جو آپ کے ہر شرٹ کے ساتھ لیے جاتے ہیں آپ نہ وہ دو تین اچھے سے دپٹے بنا لیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کے ہر شرٹ کے ساتھ چل جائیں اب یہ میرا بلیک دپٹا ہے یہ میں پتہ نہیں کتنے کپڑوں کے ساتھ اپنے لیتی ہوں کتنے کہ میں نے مطبع ایسے ڈریسز جن کے ساتھ بلیک وائٹ دپٹے چلتے ہیں تو میں یہی ایک میرے پاس دپٹا ہے یہ میں نے اچھا سا بنایا ہوا ہے اس کی کوالٹی بھی کافی اچھی ہے یہ پیور کا دپٹا ہے اور یہ اس کے میں نے ایسے لیس لگائی ہوئی ہے دونوں سائڈوں پہ پلوں پہ اس کے لیس لگی ہوئی ہے اور یہ پلین دپٹا ہے صحیح ہے اب میں آپ کو یہ شرٹ جو ہے یہ ہینگ کر کے دکھاتی ہوں اس کے ساری ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی شرٹ کو میں نے ہینگ کر لیا ہے اور سب سے پہلے اس کی نیک لائن کی بات کر لیں تو یہ پٹی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر سے گول گلہ ہے یہ گلہ بھی چھوٹا ہے اوپر سے اور یہاں سے ساری یہ پٹی بنی ہوئی ہے گلے پہ اور یہ اس پہ بٹنز لگے ہوئے ہیں محرون کلر ہے محرون ہی اوپر سیم بٹنز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایسے کر کے ہیں اور بازو دیکھ لیتے ہیں اس کے بازو آگے سے یہ چونٹ والے ہیں یہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آج کل ان کا بہت زیادہ ٹرینڈ بھی ہے اور یہ نہ بازو اوپر کو نیچڑتے ہیں مطلب آپ پہنتے ہیں تو بلکل نہ یہ بازو کے ساتھ لگ جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ نہ بڑا کور سا رہتا ہے بازو ٹھیک ہے اوپر سے اس کے یہ ہے بازو ہے اور نیچے اس کے دامن کی بات کر لیں تو یہ دیکھیں جی دامن پہ بہت خوبصورت سا ایک سٹائل میں نے بنایا ہوا ہے بنوایا ہے بنایا ہے ایسے کہہ رہی ہوں جیسے میں بڑی ٹیلر ماسٹر ہوں بائدہ میں مجھے سا سیدھی سلائی بھی نہیں لگانے آتی اچھا یہ دیکھیں نیچے سے ایسے اور یہ دیکھیں چورس ادھر سے اور اس سائٹ سے بھی ایسے اور سینٹر سے یہ ایسے ہے پلین ہے اور اگلا پلہ ہمارا جو ہے کمیز کا وہ تھوڑا سا اونچا ہے پیچھے والا تھوڑا سا لمبا ہے وہ زیادہ لمبا ہے اوپر والا جو ہے وہ نورمل ہے آگے والا چھیک ہے یہ پیچھے والا تھوڑا سا لمبا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کے دونوں سائڈوں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک کٹسہ کیا ہوا ہے یہاں سے نیچے سے اور یہ بڑا پیارا سا ایک سٹائل بن جاتا ہے ابھی میں آپ کو دور سے دکھاتی ہوں اس کو یہ ہے جی ہماری شرٹ کی اوپرال لک اور یہ دیکھیں نیچے سے یہ پہنا ہوا بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ میں نے ایسے دیکھا تھا اور پھر ایس ایڈیس میں نے اپنے ٹیلر کو سمجھایا تو اس نے مجھے بہت اچھا بنا کے دیا ہے اس کا سٹف بہت اچھا ہے یہ کلر بھی بڑا پیارا ہے اور اس کا سٹف آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیلن اور پتہ نہیں لیلن نہیں ہے یہ بڑا اچھا سا سردیوں کا سٹف ہے اس کی فال چیک کریں فال اس کی بہت پیاری ہے مجھے جو نرم سوفٹ سے کپڑے ہوتے ہیں مجھے وہ ہی پسند ہے جو اکڑے اکڑے ہوتے ہیں اور مجھے وہ کپڑا پسند نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں بہت پیارا کپڑا اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے ٹھیک ہے ایک تھا یہ ہمارا ڈریس خوبصورت سا اور اس کے ساتھ میں نے جو آپ کو ابھی پہلے میرون شال دکھائیے وہ بھی میں اس کے ساتھ اپنے کندوں پر ویئر کر لوں گی اور بلیک دوپٹے کے ساتھ ہجاب کر لوں گی تو یہ ہمارا خوبصورت سا ڈریس ریڈی ہے جی شرٹ کو ہم نے ہینگ کر لیا ہے اور سب سے پہلے میں اس کا آپ کو گلہ دکھا دیتی ہوں گلہ اس کا بین والا ہے اور یہاں پہ اندر ہک لگی ہوئی ہے اس کو ہم اس طریقے سے اس کو بند کر دیں گے کالر والا ہے ٹھیک ہے کالر لگا ہوا اوپر اس کے اندر چیپیز ہی وہ نہیں ہے کچھ بھی یہ بہت سوفٹ ہے سٹوف کا ہی بنا ہوا ہے اسی کپڑے کا ہی بنا ہوا ہے اور آگے سے اس کی نیک لائن کی بات کر لیں تو یہ بلکل ایسے نیچے تک بوٹم تک اوپن نہیں ہے ویسے اس کی پٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پٹی بنائی ہوئی ہے نیچے سے تھوڑا سا اوپن ہے یہ دیکھیں اگر یہاں سے بھی سارا اوپن ہوتا تو اس میں میں بھی کچھ یہ ڈاؤٹ تھا کہ مطبع تھوڑا ادھر ادھر نہ ہوتا تو اس لیے میں نے یہ آگے سے فل جو ہے وہ بند ہی رکھوایا ہے بس تھوڑا سا نیچے سے یہ کٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی نیچے وہ چلا جاتا ہے ٹانگوں پہ تو اس کا کوئی اتنا وہ میٹر نہیں کرتی یہ چیز تو یہ ہے ہمارے اوپر سے یہ یہاں سے ہے تھوڑی سی سٹریٹ اور یہ ہیں جی اس کے بازو بازو کچھ اس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جیسے وہ نہیں کاف سا ہی کہلیں اس کے آگے ہے لیکن یہ تھوڑا سے یہ دیکھیں بازو بھی کھلے ہیں تنگ نہیں ہیں بالکل بھی اوپر سے بھی یہ دیکھیں کھلے ہیں اور اس طریقے سے ہمارا یہ والا بازو ہے اور اب آ جاتے ہیں جی ہم باٹم پہ یہ دیکھیں جی درمیان سے یہ ہے گول ہماری جو سینٹر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور ادھر سے تھوڑا سا یہ لیئر آ جاتا ہے اس میں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ہمارا نیچے سے ایسے ہے اب میں دور کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ پہنا ہوا کیسا لگے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے یہ بہت خوبصورت ہے بہت اچھا لگتا ہے اور پہنا ہوا بھی بہت اچھا لگے گا ابھی میں نے پہنے نہیں ہیں یہ سارے ڈریسز میرے نیو ہیں اور یہ میں نے کہا میں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں پھر اس کے بعد ہی پہنوں گی یہ سارے کے سارے ڈریسز میں نے نیو ہی لیے ہیں نیو ونٹر کے ہی ہیں اسی سال کے تو یہ میری پلین ڈریسز آج کل پلین ڈریسز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو یہ دیکھ سکتے آپ پہنے ہوئے بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں پہنے ہوئے